جی ساجد نواز میرا نام ہے سیالکورٹ مشنری سٹور سے تو آج آپ نے جو ناظرین ہیں ان کو ہم نے سویا بین ملکنگ مشین کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے یہ بلکل پاکستان میں ایک نیا آئیڈیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہم نے خود مشینیں امپورٹ کی ہیں چائنہ سے بہت زبردست کوالیٹی کی ہیں کاپر کی موٹر ہے اور یہ یونیک آئیڈیا اس وجہ سے ہے کہ جو سویا بین ہے نا ایک کلو سویا بین میں سے چھے سے آٹھ لیٹر دودھ نکلے گا یہ ہم نے پوری ایک کلو سویا بین نکالی ہے اور دودھ آپ کے سامنے ہے اور اس کا جو برادہ ہے اس کی بھی کوالٹی آپ کے سامنے ہے یہ اس کا ویسٹیج ہے یہ بھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی اب آپ کو تھوڑا بزنس کا طریقہ سمجھا دیں کہ آپ نے کرنا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے سویا بین لینی ہے اس کو آپ نے چھے سے اچھا جی جناب یہ سویا بین ہے ثابت اس کو آپ نے دودھ نکالنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے پانی میں بگو دینا ہے پورے آٹھ گھنٹے بگونے کے بعد یہ بلکل نرم ہو جائے گا جب یہ نرم ہو جائے گا تو اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا یہ موٹا بھی پھول جائے گا جیسے یہ پھول جائے گا پھر آپ کو آپ نے ہم نے جس طرح پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ اس کے اندر سویا بین ڈالنا ہے اور ساتھ پانی کی دار بنا آگے ڈالنی ہے تاکہ جیسے جیسے اس میں پانی چلتا جائے گا دودھ ایک سائیڈ سے نکلتا جائے گا دوسری سائیڈ سے اس کی ویسٹیج نکلتی جائے گی مشین میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بلکل ایزی ہے کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پانی چلانا ہے جس طرح پریکٹیکل میں ہم نے دکھایا آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ نے سویا بین بھی ڈال دینا بے شک سارا ہی اوپر سے پانی لازمی چلتا رہے تاکہ ایک سائیڈ سے دودھ نکلتا جائے گا دوسری سائیڈ سے ویسٹیج ہے اب یہ جو ویسٹیج اس کی نکلی ہے اس کی ایک بھی چیز زیانی جائے گی اس سے جناب جانوروں کی فیڈ بنے گی مرگیوں کی بکریوں کی بینسوں کی اس کے علاوہ یہ جو ویسٹیج ہے یہ جناب بیکری کے کاموں میں استعمال آئے گی جتنے بھی فوڈز والی آئیٹم ہے اس میں یہ استعمال ہوگی کھانے پینے والی میں ٹھیک ہے یہ نکل جائے گی اب آپ نے سویابین کے دودھ کا کیا کرنا ہے اس کے دودھ سے اتنے بزنس ہو سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو جو یوکے یا آپ میڈل ایسٹ میں ادھر دیکھتے ہیں جاگے یورو والی سائیڈ پہ وہاں پہ اس کی دودھ کی بوتنیں اسی طرح سیل ہوتی ہیں جس طرح پاکستان میں کوک سپرائٹ سیل ہوتی ہے تو یہ بلکل کولڈرنگ کی طرح سیل ہوگا اس کے بعد سب سے جو بیسٹ بزنس ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہے اس دودھ سے چیز بنے گی جو پیزا میں برگر میں فاس فوڈ میں استعمال ہو دیا اور سب سے مہنگی ہے وہ یہ چیز جناب اس وقت پاکستان میں تقریباً پچی سو سے تین ہزار پہ پر کیجی ہے تو جو آٹھ لیٹر دودھ نکلے گا اس میں سے آپ کم از کم کم از کم تین کلو چیز یعنی کہ نو ہزار پہ کی چیز نکلے گی اس میں سے اور وہ بھی ایک کلو سویا بین میں سے اس وقت اگر ریڈ کی بات کی جائے سویا بین کی تو پاکستان میں جو ہم نے ریڈ لیا ہے وہ دو سو ستر پہ پر کے جی ہے لیکن اگر کوئی بندہ زیادہ سویا بین اٹھانا چاہے گا تو ہم ان کو ساتھ بندے ان کو دے دیں گے جو ہول سے لینا ہے وہ اور بھی ریڈ کم کر لیں گے دو سو ستر پہ میں سے جناب اتنا دودھ نکلے گا اور ویسٹیج بھی آپ کے زیان ہی جائے گی یعنی کہ یہ والا بزنس جو ہے اس وقت پاکستان میں سب سے کم پیسے سے سب سے زیادہ پرافٹ دینے والا بزنس ہے اور جناب جو بھی بندہ لینا چاہتا ہے مشین سیالکور مشینری سٹور پہ پہنچیں فوراں پہنچیں سیالکور مشینری سٹور پہ اگر آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا کے دودھ نکال کے جناب دکھائیں گے ٹھیک ہے جی سویا بین بگو کے لائیں اور سویا بین بگو کے لائیں یہاں آنے سے پہلے ہمیں بتائیں ٹھیک ہے باقی جو ہم نے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے وہ بلکل سو فیصد حالت ہے خالص ہے اس میں پریکٹیکل میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہم نے کی ایز ایٹیز ہی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمر کی تسلح ہو ٹھیک ہے جی نمبر سکرین پہ دیا گیا ہوا ہے ہمارا اڈریس ہے ہیڈمرالہ روڈ ماچھی کھوکر سٹاپ سیالکورڈ گوگل سے رہنمائی آپ کو مل جائے گی سیالکورڈ مشینری سٹور گوگل پہ لکھیں گے وہاں سے آپ کو لوکیشن مل جائے گی ٹھیک ہے نمبر ہمارا سکرین پہ چل رہے ساتھ ساتھ زیرو تین سو آٹھ چار سو چینوے اٹھارہ ستاسی کالنگ نمبر بھی ہی ہے اور وارٹس اپ نمبر بھی ہی ہے